سپیکر سر کہاں کہاں تک انہوں نے در پھیلا دیا ہے سر کہاں کہاں تک ان لوگوں نے در پھیلا دیا میں آپ کو ایودیہ سے شروع کرتا ہوں سر نمسکار ایودیہ نے آپ کو میسے بھیجا ایودیہ نے رام بھگوان میرا ملتی جی میرا بیوستہ کا سوائی اس قدم کے نیاموں کی پستی کا اس سے کچھ سدسوں کو کیا مختی دے دی گئی ہے آپ کے گائیڈنس کے بعد بھی بار بار تصویر بتانا پورے بیجے پی کو ہنسا کر رہی ہے ایسے کہنا کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے بیچ میں ہست دھون کرنا سارے نیام ان کو لاغو نہیں ہوتے ہیں نیام معلوم نہیں ہے تو پیشن رکھ لے ساتھ سدن اس طرح سے نہیں چل سکتا ہے یہ سدن میرا آپ سے آگ رہے کہ یہ سدن اوڈر میں رہنا چاہیے نیام کے حنوشہ رہنا چاہیے ہم سبھی سدسوں کا آپ سے بیننتی ہے ستھکا سر ایک ریپ فلیچ مانے سدسگرن آپ ہی کتاب بتا تھا راو بھالوان کی جنب بھومی نے اپکشا کرتا ہوں کی اپنس کے نیام پر کلائے چلے نو سب چلے نو مائک دیجئے سر سر میرا سوال ہے سر اس مائک کا کنٹرولر کس کے ہاتھ میں پلیز بیٹھے بیٹھے پلیز مانے بیٹھے یہ بار کئی بار وشے اٹھ گئی اور بہت گمبیر اور مانیے سدشے آپ پرتی پش کے نیتا ہیں آپ سدن کے بار بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مائک بند کر دیتے ہیں میں نے کئی بار آگرہ پروک کیا کہ آسن پر اس طریقے کا آروپ نہیں لگایا آسن پر سبھی دل کے پلیچ آسن پر سبھی دل کے لوگ بیٹھتے ہیں اور سبھی دل کے لوگ سواپتی تعلیق آپ ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ایک ویستہ ہوتی ہے جس بھی مانیے سدشے کو آگرہ کیا جاتا ہے بولنے کا وہ بولا جاتا ہے اور جس کو آگرہ نہیں کیا جاتا اس کا مائک چالو نہیں ہوتا آپ بولنے کے لکھڑے آپ کا مائک کبھی بند نہیں ہوا کبھی بند نہیں ہوا آپ اگر آسن میں جو بھی بیراج ہیں وہ اگر آپ کا نام نہیں بکارتے ہیں تب مائک چالو نہیں ہوتا یہ ویستہ ہمیشہ اس صدن کی رہیے پرانے میں بھی اور نئے میں بھی کبھی آسن پہ بیٹھے بیٹھتی پر مائک کا کنٹرول نہیں ہوتا دوسرا مانیے پرتیپش کے آپ نےتا ہے اور آپ سے یہ پکشا کی جاتی ہے کہ آپ لوگ سوا کی پرکریا کال سنچا نیم کا پالن کریں سویدھان کی جو ویستہیں دے رکھئے اس کی پالن کریں اور صدن میں بولتے سمیں کسی بھی دھرم کو کے اوپر ایسا آشیب بھی کریں جس سے پورے دیش کے اندر ویشے پیدا ہو یہ آپ سے اپکشا کی جاتی ہے کہ سر میرا میں بلکل آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں مگر میرے بھاشن کے بیچ میں سچائی یہ ہے کہ مائک آف ہو جاتا ہے میں کیا کروں بھو جاتا ہے وہ آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا میں نے ایوڈیا شبد یوز کیا اور مائک آف ہو گیا نو آرے یہ پردان نظری موڈی بھی ادا ادا کہنا آئی گا کیا تو تو ایوڈیا نے رام کی رام بھگوان کی جنم بھومی رام بھگوان کی جنم بھومی نے بی جے پی کو میسج دیا اور یہ آپ کے سامنے میسج بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کل کافی پی ان سے میں نے پوچھا بتائیے میں نے پوچھا کہ بتائیے یہ ہوا کیا بی جے پی بی جے پی نے بی جے پی نے رام مندر کا inauguration کیا رام بولنے دیجے رام مندر کا inauguration کیا نام بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بھاشن دے رہا ہوں آپ نہیں دے رہے ہو مجھے بولنا ہے جو بولنا ہے مجھے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے جو بولنا ہے میں بولوں گا تو ایوڈیا نے میسج دیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہوا کیا اور ان کا جواب آیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ لگا کہ آپ ایوڈیا میں جیت رہے ہو اور آپ نے کہا پہلے دن سے مجھے پتہ تھا صحیح بات اور میں نے کہا یہ کیا ہوا انہیں نے کہا راہل جی ایوڈیا میں ائرپورٹ بنا ایوڈیا کی جنتہ سے زمین چھینی گئی اور آج تک انہیں وہ آفزہ نہیں ملا ہے انہوں نے کہا صحیح بات انہوں نے کہا کہ ایوڈیا میں جو بھی چھوٹے چھوٹے دکاندار تھے جو بھی چھوٹی چھوٹی بلڈنگز تھی ان ساروں کو ٹوڑ کر گرا دیا گیا اور ان لوگوں کو سڑک پر کر دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوڈیا کے انہوڈیا میں ایوڈیا کی جنتہ کو بہت دکھ ہوا کیونکہ انہوڈیا میں ادانی جی تھے امبانی جی تھے مگر ایوڈیا کا کوئی نہیں تھا اور یہ کارن تھا کارن تھا کہ ایوڈیا کی جنتہ میں ان کے دل میں نریندر موڈی جی نے بھائے ڈال دیا ان کی زمین لے لی ان کے گھر گرا دیئے اور پھر ایوڈیا کے گریب لوگوں کو کسانوں کو مزدوروں کو مندر کے انہوڈریشن تک نہیں جانے اور اسی لیے ایوڈیا کی جنتہ نے سہی میسیج بھیجا اچھا انہوں نے مجھے ایک اور بات بولی تین بار انہوں نے کہا کہ تین بار نریندر موڈی نے ٹیسٹ کیا دو بار دو بار کیا میں ایوڈیا سے لڑ جاؤں اور سرویئرز نے کہا ایوڈیا میں مت لڑ جانا ایوڈیا میں مت لڑ جانا ایوڈیا کی جنتہ ہرا دے گی اور اسی لیے پردان منتری واران اچھی گئے اور وہاں بچ کے نکلے تو ایوڈیا کی جنتہ کو ڈرائیا موسیقی